جہیز کس کی ملکیت شمار ہوگا؟ نکاہ میں ہے تب بھی عورت ہی کی ملکیت ہے اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو بھی وہ عورت ہی کی ملکیت میں ہے اور وہ عورت کو اس کا سمان جو ہے وہ واپس دیا جائے گا اس میں شہر کا کچھ حق نہیں ہے کہ شہر اس کو روک لے طلاق دی ہے تو وہ اس کا سمان نہ دے ایسا نہیں ہے جہیز جو ہے وہ اسی کا عورت کا حق ہے البتہ خلا کے صورت ایک مختلف صورت ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ خلا کس بات پر ہوا ہے اگر اس کی کوئی ڈیٹیل اور تفصیل ہے تو وہ آپ ہمیں بتا دیں گے تو اس کا ہم جواب آپ کو دے دیں گے اسی طرح بری کے مطالق بھی کچھ ڈیٹیل ہے کہ بری کس کا حق ہے عورت کا حق ہے یا شہر کا حق ہے یہ بھی آپ ڈیٹیل ہمیں بھیجیں گے تو اس کے مطابق اس کا بھی آپ کو جواب دے دیا جائے گا کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ سوال کہ حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے یا نہیں یہ ویسے لوگوں میں مشہور ہے اور یہ غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی اگر حاملہ عورت کو طلاق دی گئی تو اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے جیسے نارمل کنڈیشن میں طلاق ہو جاتی ہے اسی طریقے سے حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ حمل والی عورتوں کی عدد یہ ہے کہ ان کا حمل ہو جائے ان کا بچے کی بلادت ہو جائے تو اس صورت یہ قرآن کریم کے یہ آیت کی تشریح اور یہ بتاتی ہے کہ حمل والی عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے جن لوگوں میں یہ بات مشہور ہے جن کے قبیلوں میں یا جن کے علاقوں میں وہ اپنی اصلاح کر لیں حمل والی عورت کو اگر طلاق دی تو اس کی طلاق ہو جائے گی اور اس کی عدد کیا ہے جیسے بچے کی ولادت ہوگی تو اس کی عدد خطب ہو جائے گی لے پالک بچہ جب بچہ کو گود لیتے ہیں تو جس کا وہ بچہ ہوتا ہے اس کا جو باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا جس نے گود لیا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا مثلا زید کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اس نے بچے کا نام رکھا عبد الرحمن تو عبد الرحمن کی ولدیت ہوئی زید زید عبد الرحمن بن زید تو جس نے گود لیا ہے وہ اپنی ولدیت نہیں دے سکتا اچھا عموماً لوگ یہی کرتے ہیں ولدیت میں جس نے گود لیا ہوتا ہے اسی کا نام لکھ دیتے ہیں یہ غلط ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا جس نے بچہ گود لیا ہے اس کے نام سے نہیں پکارا جائے گا البتہ سرپرست میں اگر اس کا نام لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں البتہ ولدیت کے اپشن اور ولدیت کے خانے میں جس نے بچہ لیا ہے اس کا نام نہیں لکھیں گے اور اسی طریقے سے جب نکاح ہو رہا ہو نکاح کے وقت بھی باپ کا جو نام ہے وہی لکھا جائے گا جس نے گود لیا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا فیس بوپ پیج ضرور لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز ویڈس اپ پر حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں جزاک اللہ خیرہ